اچھا دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے یہ بات جو ہے کہیں نہ کہیں گزل نے گانٹ باندھ لی ہے تب ہی طور اب سے ہے دعا میں دعا کی لائف میں اور ٹینشن اور اور مصیبتیں کرنے کے لیے اب گزل اور گلناز نے ہاتھ ملا لیے ہیں یہاں پہ گرو کون ہے یہ فیلحال تو مجھے لگتا ہے فیلحال تو یہ میری گرو ہے پہلے میں تھی اس کی گرو اب یہ میری گرو دو دشمنوں نے آج پھر سے ہاتھ ملا لیا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں گلناز اور گزل کی جیسا کی آپ سب نے سیرل کے شروعات میں ہی دیکھا ہوگا گلناز نے ہی گزل کو اس گھر میں اینٹری دلائی تھی لیکن پھر بیچ میں گزل نے ہی پتہ کارٹ دیا تھا گلناز کا اور آج دیکھئے دونوں نے پھر سے دوستی کر لی ہے اب گلناز کیا کرے اس کے بیٹے کی زندگی کا سوال ہے گلو اور گزل گزل سال ایک ہو گئے ہیں یس تو بہت بڑی پلاننگ چلتے ہیں مجھے بھی نہیں پتہ بھی کتنی بڑی پلاننگ بڑی پلاننگ کیونکہ شروع کے شروعات میں بھی ہم ہی نے یہ پورا کان رچا تھا برابر گلناز کی پیدائش گزل ایک انڈے میں جو چھوٹا سب چوتے نا پہلے سٹارٹ ہو رہا تھا وہ تھا بہت انہوں نے اس کو کر کر کے ایسا مونسٹر بنا دیا اس کے بعد تو خیر آپ نے تب سے مہتم چپ ہو گئی تھی شانت ہو گئی تھی اب یہ پھر سے آ گئی میرے پاس تو اب بھئے دھماکہ دیکھو اب دھماکہ ہوگا اب تو دونوں ساتھ میں بلان دھماکہ ہوگا دعا نے روحان کو جیل کے اندر بھیجوا دیا ہے اب اس نے حیدر پر گولی چلائی تھی تو بھئی اس سزا تو ملنی چاہیے اسی بات کا فائدہ اٹھا کر کہ گزل یہاں پر آئی ہے گلناز کے کان بھرنے یہ بس میرا سہارا بن کے آئی ہے اس وقت کیونکہ میں ایک بہت ہی ولنربل سچویشن میں ہوں گلناز ایک بہت ہی ولنربل سچویشن میں ہے تو اس نے جو سہارے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے اس کی مجھے سک ضرورت تھی اور میں نے موقع پہ چوکا مار کے اسے تھام لیا گزل بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے اس کا کہنا ہے کہ روحان کو وہ جیل سے ریہا کروائے گی گزل کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی ہے گلناز ہرے ہاتھ ملا ہوا اب ان دونوں نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ دعا کی بینڈ بجائیں گے دعا کی تو بینڈ بجائیں گے ہم دعا کی زندگی میں تم نے کیا بولا دعا کی زندگی بلناز آپ دونوں کتنے ہی شاتیر کیوں نہ ہو جیتنا گھر کی بہورانی کی ہی ہوتی ہے یہ دعا ہمیشہ آپ دونوں پر بہاری پڑے گی اور اب تو ہیدر کو بھی گزل کی چال سمجھ آ گئی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ تم دونوں بہت جلد ہی اس گھر سے روانہ ہونے والے ہو ہم مومبئی سے کیامرمن سجیت مشرا کے ساتھ ابی پی نیوز ریپورٹ ابی پی نیوز آپ کو رکھے آگے